بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وستی جوک آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل وستی جوک میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے زمیدار حضرات کے لئے کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح تمام زمیدار حضرات کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سبزیوں گائیں اور اس سے آپ کتنا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم ایک تجربہ کار آرائیں سے بات کریں گے وہ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کیونکہ ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ پچھلے پانچ دس سال سے یہ کام کر رہا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل وستی جو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کی نیچے سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن اور اپ ڈیٹ سب سے پیدے مل سکے آپ کو تو دوستو بھی ہم آرائیں سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں مکمل تفصیل اور آپ کو دکھاتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو بھئی ٹھیک ٹاک بھائی جان اچھا بھائی آپ نے سبزیاں لگائی ہیں ہاں بھائی جان جی سبزیاں میں نے لگائی ہیں اچھا تو بھائی ابھی ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارے ویوئرز جو ہیں وہ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو آپ نے بتانا ہے کیونکہ جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے پانچ دس سال کا مانشاء اللہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے جو آپ لگاتے ہیں سبزیاں تو اس حساب سے آپ نے ہمارے ویوئرز کو یہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ بتانا ہے تاکہ ان کو بھی کچھ فیدہ ہو سکے یہ بھی جو سبزیاں لگانے کے جو شوقین اظرات ہیں جو زیمدار اظرات سبزیاں اگانا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیا مشورت دیں گے جو بھی سبزیاں کے بارے میں آپ کس طرح اگاتے ہیں سبزیاں اور کس طرح ان کو بیماریوں سے محفوظ کرتے ہیں کس طرح آپ ان سے آمدن حاصل کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کوئی تفصیل ہمیں بتائیں تو ابھی یہ آپ نے کون کون سی سبزیاں لگائی ہیں یہ سبزی بھائی دیکھنے سے بے ترتیبی لگ رہی ہے اس میں پیاز ہے کریلہ ہے بندی ہے یہ تین سبزیاں پہلے میں نے پیاز لگائے پیاز جیسے ایک پانی لگا کے دوسرے پانی پر میں نے بندی لگا دیا جیسے بندی اس میں ہوگی ہے ہوگنے کے بعد میں نے کریلہ لگا دیا یہ تینوں سبزیاں میں نے مکمل لگا کہ اس میں میں نے جیسے لگائے میں ڈوار گولڈ سپری لگائے کون سا سپری ڈوار گولڈ یہ نائس الیرک کا سپری گاند کی وجہ سے محفوظ ہو گاند نہیں ہوگا تو سبزی میں بیماری بھی کام ہوگی یہ آپ نے کتنے اکڑ پہ لگائے ہوئے ہیں یہ سبزی بھائی جان ایک اکڑ پہ ہے ایک اکڑ پہ ہے ماشاءاللہ جی اور اس کی آمدن کتنی ہوگی مطلب پہلے پیاز کی بات کریں تو پیاز کی کتنی آمدن ہوگی تقریبا یہ پیاز ہے پیاز ایک سو اسی سے دو سو من تک ہوتا ہے یہاں پہ اچھا پیاز ایک سسی سے دو سو من تک پیاز آپ نکالتے ہیں یہاں سے اور بندی کی کیا حصت ہے ڈیلی کی کتنے کلو نکالتے ہیں تقریبا بندی کا ڈیلی سے چنائی کریں تو دو سو بیس بھی ہو جاتا ہے دو سو بھی ہو جاتا ہے اگر بیماری سوڑی زیادہ ہو جائے تو ڈیڑھ سو پہ ہو جاتا ہے پھر سپری لگاتا ہوں تو پھر اسی طرح ایوریج دو سو دو سو بیس ہو جاتی ہے دو سو بیس کلو دو سو بیس کلو ڈیلی کا ماشاءاللہ جی یہ تو بہت زیادہ ایوریج ہے یہ جو خوراک دیتے ہیں تو یہ اگر بندی کا ریٹ صحیح ہے تو ایک ہفتے میں پانی لگانا پڑ گئے اگر تھوڑا کام ہے مزدور نہیں ملا ہے تو دس بارہ دن لے جاتے ہیں تاکہ بندی آرام سے ایسا ایسا ہے اچھا آپ ان کو کوئی خاد بغیرہ بھی لگاتے ہیں اقریبا ہماری زمینیں ذرخیر ہیں اس لیے ان کو خاد ہم سونا جوریہ لگاتے ہیں اس سے ہماری سبزیاں بلکل محفوظ رہتی ہیں اچھا ماشاءاللہ جی اچھا بھئی ان سبزیوں میں کوئی بھوٹی وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے اس سبزیوں میں جو پریشانی کا سباب بنتی ہیں سبزی میں سب سے زیادہ پریشانی کا سباب بنتا ہے بارش جب بارش ہو جائے تو ہماری سبزی کی ایوریج بھی کام ہو جاتی ہے اور اس کے میٹی اوپر آ جاتی ہے پھر اس کونہ چھوٹے ہوں تو وہ جلنے لگ جاتے ہیں اچھا یعنی کہ اس سے نقصان ہوتا ہے چھوٹا بھوٹا ختم ہو جاتا ہے اس کو پھر سپریے کر کے ٹینکی سے ہمیں ایسے دھونا پڑتا ہے صاف کر کے پھر یہ فودے کو تیار کریں اگر جتنی بارشیں ہوں گی اتنی مصیبت ہم پہ زیادہ ہوگی اچھا چھا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ جو ٹیماتر آپ نے اس میں لگائے ہوئے ہیں تو ٹیماتروں سے اس کو نقصان تو نہیں ہوگا بندی کو یا پیاز کو بندی اور ٹیماتر کے ایک ہی سپریے پیاز ہے جو پیاز ہر ایک قسم کا سپریے برتاش کرتا ہے پیاز کو اوپر سپریے بندی کو ہوگا تو پیاز تقریباً مٹائی میں بھی زیادہ ہوگا پانی بندی کو لگے گا ٹیماتر کو لگے گا پیاز بھی صحیح ہوگا ٹیماتر بھی صحیح ہوگا بندی بھی صحیح ہوگی اچھا جی اور یہ کریلا کریلے کی کیا حصت ہے اور یہ کب پیار ہوگا کریلا ہے آدھ اکڑ پہ کریلا لگا ہے آدھ اکڑ پہ ٹماٹر لگا ہے اچھا تو ابھی یہاں پہ مائی کا مہینہ ہے تو آپ نے یہ کب لگائی ہوئی تھی کب ان کی کاشت کی تھی یہ مہینے دوسرے مہینے کی پندرہ تاریخوں میں جہاں پہ سبزی لگاتا ہوں کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت تھندک ہوتی ہے تو یہ تھندک سے بچانے کے لیے تھوڑا پریشانی ہوتی ہے اس لیے ہماری زمینے جو پانی آ رہا ہے وہ ہمارے گرم ہیں تھرپینوں کے اس لیے ہماری سبزی تقریباً بلکل جی تقریباً گرم پانی کی وجہ سے یہ محفوظ رہتی ہے اگر نیر والا پانی ہوتا تو ہم یہ چوتھے مہینے میں کاشت کرتے ہیں تو ابھی ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ٹماٹر تو ٹماٹر کی کتنی ایوریج ہے اس طے نکلتی ہے جہاں سے آدھ اکڑ پہ میں نے آدھ اکڑ پہ لگایا ہے ٹماٹر آدھ اکڑ پہ میں نے لگایا کریلا تو یہاں پہ جو ٹماٹر کی تقریباً میں ڈیلی کی ڈیٹھ سو دو سو کلو لے کے جاتا ہوں یہ آپ پہ منڈی میں سہل کرتے ہیں یا دکانوں پہ منڈی پہ بھائی سہل کرتے ہیں دکان والے کو تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کیا ریل لگایا گا منڈی پہ بولی پہ لگتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ اور یہاں سے آپ کس چیز پہ لے کے جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنا لوڈر رکھا ہوا ہے لوڈر پہ لے کے صبح و سویرے منڈی پہ لگتا ہے لوڈر کا ڈرائیو آرچہ آپ کا کفیت اللہ لے کے جاتا ہے ہاں کفیت اللہ صاحب وہ جو دیکھا ہے نمونشی اچھا بھائی تو آپ اکیلے ہی کام کرتا ہو یا آپ کے پاس لیبر ہے کوئی بھائی آج جمعہ کے دن ہے جمعہ کے دن لیبر کی چھٹی ہوتی ہے تقریباً میرے پاس تین مزدوریں جو صبح چھ بجے سے آتے ہیں نو بجے چھٹی کر جاتے ہیں پھر ساڑھے تین بجے آتے ہیں ساڑھے چھ بجے چھٹی کر جاتے ہیں تین لیبرتے بھی یہ مشکل کام ہوتا ہے پھر سات میں بھی ہوتا ہوں ہم چار آدمی ہو جاتے ہیں تقریباً ڈیٹھ سو دو سو ڈیٹھ سو دو سو تین چار ایٹم ہم بنا کر صبح سب منڈی بھی لے جاتے ہیں اچھا ما شاہلہ جی اور یہ کتنے عرصے تک یہ چلتی رہے گی بندی یہ جو بندی اور کریلے کا ٹیم ہے یہ چھے سے سات مہینے تک چلتا ہے اچھا یہ دو فصل ہیں جو سبزیاں ہیں یہ یہ جو پیاز ہے یہ تقریباً اس کے ابھی پندرہ دن بیس دن ہے یہ زمین سے ہم اسے نکال لیں گے پیاز کتنے مہینے بعد نکالنا چاہیے پیاز کو پیاز تقریباً ہمارے ہاں ساڑھے تین سے چار مہینے میں تیار ہو جاتا ہے اور سبزیاں جب ہم لگاتے ہیں بندی کریلہ وغیرہ تو وہ کتنے دن مہینے بعد وہ سب دینی شروع کر دیتی ہے پھال تقریباً تھنڈے موزم میں لگا گے تو پچاس سے ساٹھ دن تک تیار ہو جائے گی اگر موزم چوتھے مہینے میں لگا گے تو وہ آپ کی چالیس سے بیتالیس دن تک ایوریج دینے لگ جائے گی اچھا اچھا ماشاءاللہ جی تو اور ان سبزیوں کے بارے میں کچھ اہم چیزیں ہیں جو آپ اپنے ہمارے ایورز کو بتا دیں کچھ اہم ٹپس جو آپ کی زندگی میں مطلب پیش آئے ہوں تاکہ جس بھی ذراعت والے تھے پوچھے گئے کہ ہماری سبزی کو یہ بیماری تو وہ آپ کو سپریہ ٹھیک دے گا یہ جو لگانے کا طریقہ ہے یہ لگانے کا طریقہ ہے یہ ہے کہ اسے پانی کا خرچہ کام ہوگا کھات کا خرچہ کام ہوگا سپریہ کا خرچہ کام ہوگا ایک فصل میں سے آپ تین فصلیں لگا سکتے ہیں اچھا مطلب بے ترتیبی سبزیاں آپ لگائیں بے ترتیبی یہ میرے ایک ہی جگہ پہ آپ تین چار چار سبزی نگا دیں ایک ہی جگہ پہ تین چار چار سبزی اگر کسی سبزی کا ریڈ نہیں ہے اگر تانگ ہو جاتے ہو اگر کوئی خراب ہو جاتی ہے تو آپ باگی دو سبزیوں سے منافعہ لے سکتے ہیں بلکل اس کو بندہ نکال لے گا آپ کو پریشان ہی نہیں ہوگی کسی قسم کی بلکل اچھا بھائی یہ سامنے یہ جو ہیں سبزیاں یہ آپ نے کس لیے کے لگا رہی ہیں یہ بھی ان کو بھی سیل کرتے ہو یہ تھوڑی سی جگہ پہ ہیں یہ بھائی شوق پہ لگائی ہے تار بھی اس میں آئے کھیرہ بھی آئے قدو بھی آئے توری بھی آئے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا سا بندی بھی لگایا ہوئے اچھا یہ شوق کے لیے آپ لگائے ہوئے یہ شوق کے لیے لگایا ہے بس ایسے تجربہ کر رہا ہے کہ اس میں کیا پراہ ہارڈ ہوتا ہے یہ تقریباً آدھے اکڑ پہ آئے اس میں بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں ترپین کی اس کو پانچ سے چھ دن کے بعد پانی لگانا پڑتے ہیں وہ دس دن بھی برداشت کا بھی ہے قدو جو ہے پانچ اور چھ دن کے اوپر نہیں جاتا ہے اگر اس کو چھ دن کے بعد اگر پانی لگاؤ گے تو یہ ایوریج کم کار جائے گا اچھا بھائی جس حساب سے آپ نے یہ سردنیں لگائی ہیں تو اس حساب سے آپ کا کتنا خرچہ ہو چکا ہے ایک ایک اٹھ پہ میرا ہو گئے بتیس ہزار روپے پہ آئے اور آپ اس کی آمدن کا کیا حساب جا رہے ہیں کتنی آمدن نکلی کی تقریباً یہ مزوروں کو سب کچھ دے کر امید تو ہے اگلے سال میں نے یہاں سے سات لاکھ روپے کے ایک اٹھ پچائے اچھا ماشا لگی یہ تو بہت زیادہ آمدن ہے ایک ایک اٹھ سی تو یہ تھوڑی مسئیبت بھی زیادہ ہے فاری بھی زیادہ ہے مزدور بھی یہاں پہ ٹنشن لیتے ہیں چار سو پانچ سو چھ سو کبھی یہ نیچے آ جاتے ہیں کبھی اوپر چلے جاتے ہیں ایک جمعہ کی چھٹی بھی ان کی ہے وہ بھی تنخواہ دیتا ہوں ویورز سے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ سبزیاں وغیرہ تو ہم ان سے آخر میں ایک بات کرتے ہیں اگر بھائی آپ ہمارے ویورز کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر یہ سبزیاں لگائیں تو کیسے رہے آپ کی طرح لگائیں یا ان کو علیدہ علیدہ کر کے لگائیں مطلب ایک ہی جگہ پہ کٹھیاں سبزیاں لگا دیں تقریبا ایک ہی جگہ پہ تین سبزیاں لگائیں گے تو اس میں یہ کہ اگر ایک سبزی کا ریٹ کام پڑ جاتا ہے تو دوسری سبزی کا ریٹ بہترین تمہیں آئے جائے گا کام دن بھی تمہیں ہوگی پریشانی بھی نہیں ہوگی مزدور بھی آپ کا اس سے چل سکے گا آپ کا گھر بھی مطلب پانی کا خرچہ بھی کام ہوگا اور سپریہ کا خرچہ بھی تقریبا اس میں آپ کو کئی قلت نہیں آئے گی کہ یہ سبزی میں ہمیں پریشانی دے رہی ہے آپ اس سے تقریبا تقریبا منافع کی طرف جائیں گے مطلب ان کی گروت اچھی ہوگی گروت اچھی ہوگی اگر ایک سبزی پہ بیماری پڑتے ہیں دوسری سبزی آپ کی محفوظ رہ سکتی ہے ایک سبزی جس پہ بیماری لگ جائے تو اس کا ہم نکال دیں یہاں سے نکال دیں یہ لیکن بیماری کے کوئی پتہ نہیں ہے صبح اسے دیکھنا پڑتا ہے شام میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا بیماری ہے بیماری کے کوئی پتہ نہیں کہ اس پہ کون سی بیماری آنا ہے مطلب ان کی دیکھ بار بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے تقریبا میں تو کہتا ہوں انسانوں سے بھی زیادہ اچھا بلکل جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ تو ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے رائی سے بات کر کے ایک تجربہ کر رہی ہیں ان سے بات کر کے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کیسے طرح سبزیاں گائیں تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے معلومات ٹھیک ہے بھئی انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی اگلی ویڈیوز میں ٹھیک ہے بھئی اللہ حافظ تو ویورز میڈی آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی دیکھا میرے یوٹیوب چینل وستی جھوک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے اور اگر آپ کو کسی بات مشکلات کا سامنے ہو اور اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہم سے کامنٹ میں کوئی بات پوچھ سکتے ہیں تو مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک جو سو مچ اللہ حافظ